حضرت سمرہ بن جندب سے روایت کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے اکثر دریافت فرماتے کہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے آپ صحابہ سے پوچھتے تھے اس سے کیا بات پتہ چلتی اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے یعنی آپ کی تعلیم میں ہلکی پلکی بات بھی ہوتی تھی اور اس کے علاوہ یہ کہ انسانی سطح پر انسانی لیول پر لوگوں سے کمیونکیشن کیا آپ نے دیکھا گا کہ ہر شخص کی زندگی میں خواب کی بڑی اہمیت ہے کوئی کیسا بھی ہو خوابوں کو بہت اہمیت دیتا ہے اور پھر آپ ان سے پوچھتے تھے خواب کے بارے میں پوچھنا ایسا ہی جیسے کسی کا حال پوچھنا ایک اور بات یہ بھی ہے کہ خواب چونکہ نبوت کا چالیسوں حصہ ہے وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے سوائے خوابوں کے مبشرات کہ کسی کو کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالی خواب کے ذریعے بتا دے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی صحابہ کی رہنمائی کرنا چاہتے تھے کہ خوابوں کو انٹرپرٹ کیسے کیا جاتا ہے یا یہ کہ خوابوں کی بھی زندگی میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے اور خوابوں کی بھی رقسام بھی بتائیں صحابہ میں سے جس جس نے خواب دیکھا ہوتا اپنا اپنا خواب بیان کرتا خواب ہر ایک سے نہیں بیان کیا جاتا صرف کسی مخلص ساتھی سے یا اس شخص سے جو صاحب علم ہو تاکہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اس کی تعبیر بتا دے ورنہ نہیں کیونکہ خواب کی تعبیر جب تک نہ کی جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ نافذ ہو جاتی ہے ایک سو بیان خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج میرے پاس دو آدمی آئے مجھے اٹھایا اور کہا کہ آپ ہمارے ہمرا تشریف لے چلے نہیں ہمارے ساتھ میں ان کے ہمرا ہو لیا ہم آگے چلے تو ایک آدمی کو چت لیٹے دیکھا انہی سیدھا اس کے پاس ایک شخص پتھر لے کر کھڑا تھا اور اس کے سر پر زور زور سے مار رہا تھا اس دوران میں اس کا سر بھیجا نکلنے کے باوجود بار بار اصلی حالت میں آ جاتا یعنی سر پر پتھر پڑتا دماغ باہر آتا پھر وہ صحیح ہو جاتا پھر وہ مارتا پھر باہر آتا پھر صحیح ہوتا پھر اس دوران میں اس کا سر بھیجا نکلنے کے باوجود بار بار اصلی حالت میں آ جاتا ہے یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا یہ دیکھ کر میں نے سبحان اللہ کہا اور پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ آگے تشریف لے چلیے ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی اوندھے مو لیٹا ہوا پہلا سیدھا لیٹا ہوا تھا اور اب یہ الٹا لیٹا ہوا اور دوسرا اس کے پاس لوہے کے کانٹے لے کر کھڑا ہے صحیح ہوئے کہ گالوں اور مو پر وہ اس طرح مارتا ہے کہاں گالوں چیکس پہ اور مو پہ اس طرح مارتا ہے کہ اس کے گال آنکھیں ناگ گردن کی طرف کھنچاتے ہیں یعنی نیچے کو مڑ جاتے ہیں پھر وہ دوسری طرف مارتا ہے جس سے اس کا وہی حال ہو جاتا ہے اس عرصے میں اس کی دوسری جانب اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے یعنی ایک طرف مارتا ہے تو وہ حال خراب ہو جاتا ہے جتنے میں اس کے بعد وہ دوسری طرف مارتا ہے تو پہلا ٹھیک ہوتا ہے تو پھر نباری بری مارتا جاتا ہے اس عرصے میں اس کی دوسری جانب اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے پھر اس کا وہی حال ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے میں نے کہا سبحان اللہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ آگے تشریف لے چلیے ہم آگے بڑھے ایک بہت بڑا تن نور دیکھا جس سے چیخ پکار کی آوازیں آ رہی تھی ہم نے جا کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں جن کے نیچے شولے بھڑک رہتے اب یوں سمجھیں جیسے کھڑی لکڑیوں کے نیچے کو آگ لگا دے اور وہ شولوں میں لپٹی ہوئی اور وہ چیختے چلاتے آگ سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے آگے چلے تو ایک نہر کا پانی خون کی طرح سرخ تھا اور ایک آدمی اس میں تیر رہا تھا اور دوسرا نہر کے کنارے بے شمار پتھروں کا ٹیر لگائے کھڑا تھا تیرنے والا تیرتے تیرتے تھک کر نہر کے کنارے آیا تو کنارے پر کھڑے آدمی کے سامنے آ کر اپنا مو کھولا اس نے اس کے موہ میں ایک پتھر ڈاگ دیا پھر وہ پانی میں تیرنے لگا یہ حالت اس کی جاری رہی میں نے اس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے آگے تشریف لے چلیے آگے ایک دہشتناک کریح المنظر آدمی دیکھا یہ بہت خوف زدہ وہ آگ کے کنارے کھڑا آگ کو دھونک رہا تھا یعنی ایسا شخص تھا جسے دیکھ کے ڈر لگ جائیں تو آگ جلا رہا تھا اس کے گھر چکر لگا رہا تھا آگ کے آس پاس گھومتے ہوئے آگ کو بڑھکا رہا تھا بڑھکا رہا تھا میں نے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے آگے بڑھے تو ایک خوبصورت امدہ وسی خیمہ دیکھا جو پوری طرح سجائے گیا تھا اس کے نیچے ایک طویل القامت یعنی لمب قدوالا لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا اس کی لمبائی اس قدر تھی کہ اس کا سر آسمان کے ساتھ لگا ہوا تھا اس کے اردگرد بے شمار خوبصورت لڑکے کھڑے تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے ہم آگے بڑھے تو ایک عظیم شان خوبصورت درخت دیکھا ایسا کہ اس قسم کا درخت ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے کہا اس پر چڑھ جائیے ہم اس پر چڑھ گئے تو ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جس کی عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی تھے ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا اندر گئے ہمیں بے شمار آدمی ملے جن کا آدھا جسم نہایت خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت میرے ساتھیوں نے ان سے کہا جاؤ اس نہر میں غطہ لگاؤ یہ نہر نہایت امدہ اور چوڑی تھی اور اس کا پانی دودھ جیسا سفید اور شفاف تھا یہ لوگ نہر میں نہا کر ہمارے پاس آئے ان کی ساری سیاہی دھل چکی تھی اور بدصورتی خوبصورتی میں تبدیل ہو گئی تھی میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور آپ کا مقام میں نے نیچے سے اوپر تک اس امارت پر نظر ڈالی یہ محل نہایت خوبصورت سفید تھا انہوں نے کہا یہ آپ کے لئے ہے میں نے ان سے کہا بارک اللہ مجھے اندر جانے دو انہوں نے کہا ابھی نہیں آپ تو اس کے اندر جائیں گے ہی میں نے ان ساتھیوں سے کہا کہ آج رات کو میں نے یہ عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں انہوں نے کہا ہم آپ کو متعلق یہ دیتے ہیں کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا لیکن پھر بھول گیا تھا اور فرض نماز ترک کر کے سو جایا کرتا تھا نہیں چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا وہ جس کا مو اور باچھیں لوہے کے کانٹوں سے چیری جاتی تھی اپنے گھر سے نکل کر لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا مازنوں کی عادت ہوتی نا صبح صبح رہے اپنے کام کاج چپارے ہو کے یا چھوڑ کے گلی محلے میں نکل گئے کبھی ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر اس کی باتیں ادھر اور اس کی ادھر تن نور میں جو ننگے مرد اور عورتیں جل رہی تھی وہ زناکار مرد اور عورتیں تھی اور نہر کے اندر جو آدمی تیر رہا تھا اور پتھر نگل رہا تھا وہ سود خور تھا سود کھانے والا آنک کے کنارے کھڑا دہشتناک کریہ المنظر آدمی جو آگ دھونک رہا تھا وہ خازن جہنم تھا جہنم کا داروگا کیا نام اس کا مالک اور وہ آدمی جس کا سر آسمان سے لگا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد لڑکے جمع تھے وہ فطرت پر مرے تھے البرطانی کی روایت میں ہے کہ جو فطرت پر پیدا ہوئے تھے کچھ لوگوں نے اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ مشرقوں کی اولاد تھی آپ نے فرمایا ہاں یہ مشرقوں کی اولاد تھی اور وہ لوگ جن کے آدھے جسم خوبصورت تھے اور آدھے بچ صورت تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں نیک عامال کرنے کے ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی کیے اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر درگزر فرمایا اور وہ ان کی بچ صورتی دھل گئے اس سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ کون کون سے گناہوں سے بچنا چاہیے نمبر ایک قرآن یاد کر کے بھولنا نہیں چاہیے اب آپ سوچیں کہ بھول جائے گا اس لئے یاد ہی نہیں کرتے ہم تو کوئی صورت یاد نہیں کرتے کوئی سپارہ نہیں کرتے اس کا حل کیا ہے انسان پڑھتا رہے کوشش کرتا رہے یاد رکھے کیونکہ اس کا عجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے اور فرض نماز ترک کر کے سو جایا کرتا تھا عام طور پر ہم کب سوتے رہتے فجر کی نماز میں صبح نہیں اٹھتے اور قرآن پڑھنے کا وقت بھی صبح ہی ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہوتی ہیں فجر کی نماز اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے سوائے ضروری کام کے یہ کسی مجبوری کے رات کو نہ جاگا جائے دوسرا کون سا گناہ جس سے بچنا ضروری ہے عیبت تیسرا زنا چوتھا سود اور کیا اہم بات ہے اس میں باقی پیراگراف میں یعنی برے عمال کا اثر ہوتا ہے چاہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے رحمت سے معاف کر دے لیکن آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تو بدصورت جسم کس بات کی علامت ہے برے عمال کی کیا قیامت کے دن ہم چاہیں گے کہ ہمارا جسم اس طرح دو حصوں میں بڑھ جائے خلاصہ یہ ہے باب کا ایک تو یہ ہے کہ پیغمبروں کے جو خواب ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث جائے مختلف اور جگہوں پر بھی یعنی قرآن مجید اور حدیث سے اس طرح کے مفہوم ملتے ہیں الگ الگ بھی یعنی کبھی بھی گناہوں پر دلیر نہ ہوں یہ نہ سوچیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا سا تو ہے یہ نہ سوچیں کہ اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں یہ سوچیں کہ برائی کا اثر ہوتا ہے جو برا کرے اس کا نتیجہ برا ہوگا مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے مجھے یہ دیکھنا کہ مجھے کیا نہیں کرنا وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستخبرکا و نتوب الی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نشہد اللہ وبرکاتہ